دوستو ورل کپ 2023 میں ٹیم انڈیا کے ابھی تک کل تین مقابلے کھیلے جا چکے ہیں لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ اب ٹیم انڈیا کا چوتھا مقابلہ ورل کپ میں بانگلہ دیش کے خلاف 19 اکٹوبر کو کھیلا جانا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ مقابلہ دو پیر کے ساڑھے وارہ بجے سے پونے کے اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا بانگلہ دیش کے خلاف اس ماہ مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا کے کپتان رویس سرما نے بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 میں بہت بڑے بدلاب کر دیے ہیں آپ کو بتانے کی رویس سرما نے اس مقابلے کو جیتنے کے لیے ٹیم انڈیا کی پلائنگ 11 میں ایسے ایسے دورندر کھلاڑیوں کی انٹری کرا دی ہے جیسے دیکھ کر بانگلہ دیش کے کپتان سمیت پوری بانگلہ دیش کی ٹیم ابھی سے صدمے میں آگئی ہے اور بانگلہ دیش کی ٹیم کو ابھی سے ہارنے کا ڈر ستانے لگا ہے تو دوستو آخر کپتان رویس سرما نے بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 میں ایسے کون کون سے خطرناک کھلاڑیوں کی انٹری کرائی ہے اور دوستو کون کون سے فلوپ کھلاڑیوں کو ٹیم انڈیا کی پلائنگ 11 سے باہر کا راستہ دکھایا ہے اور دوستو بانگلہ دیش کے خلاف بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 کیسی ہونے والی ہے پوری جانکاری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس لیے اس ویڈیو کو انتے تک جرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا تو چلیے دوستو آج کی ساندار ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں دوستو بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 میں سب سے پہلے ٹوپ آڈر کی بات کریں یعنی کی اوپنر بلے باجیوں کی بات کریں تو یہاں پر بانگلہ دیش کے خلاف اوپننگ جوڑوی میں کپتان رویس سرما کے ساتھ میں ایک بار پھر سے یوبا بلے باج سممن گل یہاں پر بلے باجی کرنے کے لیے آنے والے ہیں آپ کو بتانے کی کپتان رویس سرما اس سمیں ٹیم انڈیا کے لیے کافی خطرناک پردرسن کر رہے ہیں اور کافی بہترین فارم میں چل رہے ہیں اور ان کے ساتھ میں سممن گل بھی اس سمیں رویس سرما کے ساتھ میں مل کر کافی دمکہ دار بلے باجی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور دونوں ہی بلے باج ٹیم انڈیا کے لیے ایک ٹھوٹ شروعات دینے میں کامیاب ہو رہے ہیں تو دوستو ایک بار پھر سے دونوں ہی خطرناک بلے باج رویس سرما اور سممن گل یہاں پر بانگلہ دیش کے خلاف ٹیم انڈیا کے اوپننگ کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں بائیں پر دوستو اگر ٹیم انڈیا کی پلائنگ لیون میں تیسرے نمبر کی بات کریں تو تیسرے نمبر پر ورات کولی کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں ورات کولی ونڈے فورمیٹ کے کافی خطرناک بلے باج ہیں اور ونڈے فورمیٹ میں ورات کولی کافی ساندار بلے باجی کرتے ہیں آپ کو بتانے کی ورات کولی کے ونڈے میں ابھی تک سہتالیس ستک ہو چکے ہیں اور کولی نے ورلڈ کپ دوہجار تیس میں کافی کمال کا پردرسن کیا ہے تو دوستو بانگلہ دیش کے خلاب ایک بار پھر سے ورات کولی کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں بائیں پر دوستو چوتھے نمبر پر کپتان رویس سرما نے بارتی ٹیم کی پلائنگ لیون میں بانگلہ دیش کے خلاب بہت بڑا بدلاف کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کپتان رویس سرما نے چوتھے نمبر سے سریا سیئر کو بارتی ٹیم کی پلائنگ لیون سے بار کر کے سوری کمار یادب کو ٹیم انڈیا کی پلائنگ لیون میں سامل کر لیا ہے حالانکہ سریا سیئر نے ورلڈ کپ میں کافی ساندار پردرسن کیا ہے لیکن دوستو اب سوری کمار یادب بھی ونڈے فورمیٹ میں کافی کمال کی بلے باجی کر رہے ہیں اور ایک بار پھر سے دوبارہ فوم میں باپس لوٹ آئے ہیں اس لئے سوری کمار یادب کو بانگلہ دیش کے خلاف کھلنے کا موقع دیا ہے سوریا میدان کے چاروں طرف کافی خطرناک بلے باجی کرتے ہیں اور کافی خطرناک شوٹ کھیلتے ہیں اور کسی بھی سمیں ٹیم انڈیا کے لئے میچ جتبہ سکتے ہیں اس لئے دوستو چوتھے نمبر پر بارتی ٹیم کی پلائنگ لیون میں سوری کمار یادب کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں دوستو یہاں پر پانچ میں نمبر پر بانگلہ دیش کے خلاف ایک بار پھر سے کئل راہل کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں کئل راہل اس سمیں کافی خطرناک فوم میں چل رہے ہیں اور دوستو آپ کو بتانے کی کئل راہل نے اس جا کپ میں کافی دھماکے دار پردرسن کیا تھا اور اس کے بعد اوستیلیا کے خلاف بندے سریج کھیلی گئی تھے اس میں بھی راہل نے کافی ساندار بلے باجی کری تھی اور دوستو ابھی کئل راہل ونڈے ورلڈ کپ میں کافی خطرناک بلے باجی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور کئل راہل اس سمیں کافی ساندار فوم میں چل رہے ہیں اس لیے پانچ میں نمبر پر کئل راہل کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں بہن پر دوستو اگر بانگلہ دیش کے خلاف ٹیم انڈیا کے آل راؤنڈرز کی بات کریں تو چھڑے نمبر پر ہاردک پانڈیا اور ساتھ بھی نمبر پر دنیا کے نمبر اس لیے دوستو یہ دونا ہی کھلاڑی کسی بھی سمیں ٹیم انڈیا کے لیے گیند باجی اور بلے باجی سے میچ جتبہ سکتے ہیں اور چھڑے نمبر پر ہاردک پانڈیا اور ساتھ بھی نمبر پر راویندر جڑے جا کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں بہن پر دوستو آٹھ بھی نمبر کی بات کریں تو آٹھ بھی نمبر پر بانگلہ دیش کے خلاف کپتان رویس سرما نے بہت بڑا بدلاب کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بانگلہ دیش کے خلاف آٹھ بھی نمبر پر ٹیم انڈیا کی پلینگ لیون میں بہت بڑا بدلاب دیکھنے کو مل رہا ہے اس سے پہلے ورلڈ کپ میں ٹیم انڈیا کی طرف سے آٹھ بھی نمبر پر یا تو سارتو لٹھا کر کھلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے یا پھر کسی بھی میچ میں روی چندن اسمن کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے لیکن دوستو اب آپ کو بتا دیں کہ رویس سرما نے ٹیم انڈیا کی پلینگ لیون میں ان دونوں ہی کھلاڑیوں کو بھار کر دیا ہے اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ ٹیم انڈیا کی پلینگ لیون میں آٹھ بھی نمبر پر خطرناک گیندباج محمد سمی کی باپسی گرائی ہے محمد سمی ٹیم انڈیا کے کافی خطرناک گیندباج ہیں اور کافی ایکسپریئنس کھلاڑی بھی ہیں سمی اس روکے اور آخری کو اوگروں میں کافی خطرناک گیندباجی کرتے ہیں دس بین امر کی بات کریں تو نو بین امر پر خطرناک تیج گیندباج محمد سراج اور دس بین امر پر خطرناک اسپن گیندباج کلدی پیادب کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں محمد سراج اور کلدی پیادب نے پچھلے کچھ دنوں میں کافی خطرناک پردرستن ٹیم انڈیا کو کر کے دکھایا ہے اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ ایسیا کپ میں محمد سراج اور کلدی پیادب نے کافی ساندار گیندباجی کری تھی اور اس کے بعد ورلڈ کپ میں بھی یہ دونوں ہی کھلاڑی کافی ساندار پوم میں دکھائی دے رہے ہیں اس لئے دوستو یہ دونوں ہی کھلاڑی کسی بھی سمیں ٹیم انڈیا کے لیے میچ جتبہ سکتے ہیں اور نو بین امر پر محمد سراج اور دس بین امر پر خطرناک اسپنی پیادب کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں دوستو یہاں پر اگر ٹیم انڈیا کی پلائنگ 11 میں بانگلہ دیش کے خلاب گیاربین امر کی بات کریں تو گیاربین امر پر ٹیم انڈیا کے مک گیند باج اور خطرناک یورکر کنگ جسپرید بمرا کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں بمرا ہمیشہ سے ہی ٹیم انڈیا کے لیے کافی ساندار پردرسن کرتے ہیں بمرا شروع کے عوروں میں نئی گیند سے گیند کو کافی زیادہ گھوماتے ہیں جس سے کسی بھی ولی باج کو رن بنانا آسان نہیں ہوتا کئی پر دوستو آخری کے عوروں میں یعنی کی ڈیتھ عوروں میں جسپرید بمرا اتنی خطرناک گیند باجی کرتے ہیں اور اتنی خطرناک یورکر پینکتے ہیں جس سے کسی بھی ولی باج کو کھیلنا آسان نہیں ہوتا جسپرید بمرا آخری کے عوروں میں کتنے بھی رن ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اس لئے دوستو کپتان روز سرما نے گیاربین امر پر ایک بار پرسیل جسپرید بمرا کو بارتی ٹیم کی پلائنگ 11 میں سامل کر لیا ہے دوستو اگر دیکھا جائے تو ٹیم انڈیا کی پلائنگ 11 پوری ورل کپ میں اس ساملے کافی خطرناک فارم میں نظر آ رہی ہے چاہے بھلے باجوں کی بات کریں یا چاہے گیند باجوں کی بات کریں پوری بھارتی ٹیم اس ساملے کافی خطرناک فارم میں چل رہی ہے لیکن دوستو خاص کر دو بڑوں بدلاؤں کے ساتھ بانگلہ دیش کے خلاف ٹیم انڈیا اور بھی زیادہ خطرناک ہو رہی ہے لیکن دوستو آپ کو کہ لگتا ہے کہ ورل کپ 2013 کے چوتھے مقابلے میں بانگلہ دیش کے خلاف ٹیم انڈیا جیت پائے گی یا نہیں آپ امی کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے جردو دیجئے گا لال اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنیا باد